اس موڈیول میں ہم جو بات کریں گے وہ پیرا تھائیرڈ گلینڈز کا ذکر کیا جائے گا اور اس سے پہلے تھائیرڈ گلینڈ کا ذکر ہوا پھر پیٹویٹری گلینڈ کا ذکر ہوا تو اس پرٹیکلر موڈیول کے اندر پیرا تھائیرڈ گلینڈ اس کا سٹرکچر ویڈ لوکیٹڈ اور اس کی کیا فنکشنز ہیں اور اس کے ساتھ ہی نیگٹیو فیڈ بیک میکنزم بھی اس کے اندر موجود ہے تو پیرا تھائیرڈ گلینڈ وہیں چیزی پی شیفت سٹرکچر جو پھر پیرا تھائیرڈ لوپ جس کا ہم پتہ چلتا ہے تو پیرا تھائیرڈ گلینڈ پر لوپ کیونکہ تھائیرڈ گلینڈ کے دو لوپ ہوتے ہیں اور ہر لوپ کے اندر پیرا تھائیرڈ گلینڈ اس کا سائز تقریبا پی سیڈ کے سائز کے برابر ہے تو پیرا تھائیرڈ سکریٹس ای ہارمون جو پیرا تھائیرڈ گلینڈ جو پیرا تھائیرڈ گلینڈ جو کہ بائی لوپ سٹرکچر میں بائی لوپ فرم میں ہے اور جب یہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے فیٹل کنڈیشن میں تو یہ دو گلینڈ ہوتی ہیں تھائیرڈ گلینڈ لیکن بعد میں اندر اندر جو پیرا تھائیرڈ گلینڈ یہ پنک سٹرکچر جو ہے یہ پورے کا پورا تھائیرڈ گلینڈ اور اس کے اندر جو ہر لوپ کے اندر پیر ہے ایک اوپر ہے اور ایک نیچے اسی طرح ادھر ادھر تو دیزہا تھائیرڈ گلینڈ یہ پیرا تھائیرڈ گلینڈ جو ہیں دیسکریٹ پیرا تھارمون جو ہی کلشیم کی کنسٹریشن جو ہی کلشیم کی کنسٹریشن لو ہوتی ہے تو پیرا تھارمون انکریز ہوتا ہے اور وہ ایفیکٹس کیا ہیں تو سب سے پہلے یہ پیرا تھارمون ہے یہ سٹیمولیٹ کرتا ہے بون سیلز کو اور یہ بون سیلز جو ہیں دین دیر ریلیز دیر ریلیز کلشیم آئنس جس کی وجہ سے بلڈ کے اندر کنسٹریشن کلشیم کی ریگولیٹ ہو جاتی ہے یہ ذرا سے اپ ہو جاتی ہے اسی طرح اسی طرح اسی طرح اسی طرح انہینسز کلشیم ابزورپشن فرم دا سمال انٹیسٹین انٹو دا بلڈ کیونکہ فوڈ کے ساتھ بھی کلشیم ہے تو وہ وہاں سے ابزورب ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے بلڈ کی کنسٹریشن کلشیم کے حوالے سے یہ اب ہو جاتی ہے پھر یہ پیرتھ ہارمون یہ پرموٹ کرتی ہے کلشیم ریبزورپشن کو بھی کیسے طرح بائی دا کیڈنی ٹی بیولز اور دیر ڈیسکریز ڈی اماؤنٹ آف کلشیم ایکسکریٹیڈ ان دا یورین تو جو اگر جیسے کلشیم کی کلشیم کی کنسٹریشن بلڈ میں جب سے کم ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کی فردر ایکسکریشن اس کی سردر سکریشن جو ہے وہ کم ہو تو پھر ہی بلڈ کی کنسٹریشن کیلشیم کے حوالے سے ریگولیٹ ہوگی یا اپ ہوگی now this is the example of negative feedback mechanism for the پیرتھ ہارمون جسے ہم اس دائیگرام میں اسی جو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے یہ اس کو ہم پھر دیکھتے ہیں اور اس کی negative feedback کے حوالے سے اس کی example پیرتھ ہارمون کے حوالے سے تو یہ this is the thyroid gland اس کی اندر these are پیرتھ ہاریڈ glands تو جیسے کیلشیم کی کنسٹریشن بلڈ میں کم ہوتی ہے تو پیرتھ ہاریڈ gland they are stimulated and this results in the production or the excretion of the secretion not excretion secretion of the پیرتھ ہارمون that comes in the blood اور یہ پہلا target جو ہے وہ bones ہیں تو these bones they are stimulated this parath hormone and consequently calcium is released from the bone and that comes in the blood and secondly this parath hormone it also stimulates the kidney اور جس کی nu جو پھر blood میں آ جاتے ہیں جس کی ویسے blood کی concentration calcium کے حوالے سے یہ بڑھ جاتی ہے اس کے بعد یہی پیرتھ ہارمون it also stimulates the intestine اور اس کے اندر اگر blood کے اگر food کے اندر food کے اندر بھی تو ظاہر calcium ہوتا ہے تو calcium it is absorbed by blood and then تو یہ calcium کی concentration وہ جو کم ہوئی تھی اس کی replenishment ہو جاتی ہے تو there are three ways to increase the concentration of calcium in blood so this is said to be this is an example of negative feedback اس کا مطلب negative کیوں کیونکہ جیسے ہی calcium کی کمی ہوتی ہے تو یہ stimulates ہوتا ہے اور پیرتھ ہارمون increase ہوتا ہے اور جب اس کی concentration زیادہ ہوگی تو obviously پیرتھ ہارمون کم ہوگا اور پھر جو کیلشم کی کیلشم کی reserve بلڈ بونز کے اندر اسی طرح پھر کیڈنیز کے اندر اسی طرح انتسٹائن کے اندر کم ہوگی اور جس کی وجہ سے وہ ریگولیٹ ہو جاتی ہے تو اس پیرت gland اس کی اس کی location اس کی اس کا structure اس کی اس کا functions ہم نے دیکھے so this is all about this parathormone یا parathorate gland